ناظرین ڈراما سیریل خائی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بادل اس وقت مشکل میں ضرور ہے لیکن زمدہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی اس نے وہ حاصل کر لیا یعنی دراب خان اور چنار خان جو اس پر شاک کر رہے تھے اس شاک کو ختم کرنا تھا بلکہ اب تو چنار خان زمدہ پر اندھا اعتبار کرنا شروع کر دے گا جو کہ زمدہ کے لیے کافی زیادہ فید مند ثابت ہوگا کیونکہ اس طرح وہ چنار خان سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہے اور بڑی آسانی سے بادل کا ساتھ بھی دے سکتی ہے جبکہ دوسری بڑی غلطی دراب خان یہ کرے گا کہ وہ وقت پر بادل خان کا خاتمہ نہیں کرے گا حالانکہ بادل خان اس سے کہتا بھی ہے کہ مجھے مار دیں ورنہ پھر میں آپ کی موت بن جاؤں گا کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ ظالم ہیں اسے تڑپا کر اور عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں اس لیے وہ بادل کو گولی مار کر ایک دم سے ختم نہیں کرنا چاہتے اور دراب خان کی یہی غلطی آگے جا کر اسے بہت زیادہ مشکل میں ڈال دے گی کیونکہ بادل بریرہ اور زندہ کی مدد سے زندان خانے سے بھی نکل جائے گا اور جاتے جاتے برلاس کو بھی ٹپکا جائے گا جس کے بعد دراب خان اور چنار خان پر خوف کے بادل اور بھی زیادہ مرلانا شروع ہو جائیں گے برلاس ان کی آخری امید تھا اور بادل اس کو بھی ختم کر دے گا لیکن برلاس کی موت کے بعد ان لوگوں کا شک زقین میں بدل جائے گا کہ بادل کی مدد کوئی ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو ان کے بیچ میں موجود ہے تو بیوز اس طرح دراب خان بریرہ اور زندہ پر دوبارہ شک کرنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ بریرہ کو بھی زندان میں بند کر دیں گے کیونکہ دراب خان کے پاس زندہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے چنار خان کے ہوتے ہوئے وہ زندہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا جبکہ اب چنار خانے بھی اپنے باپ سے کہہ دیا ہے کہ اب میں زندہ پر خودی نظر رکھوں گا اور اگر کسی بھی لمحے زندہ پر مجھے یہ یقین ہوا کہ اس سب میں اس کا ہاتھ ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہی گولی ماروں گا کیونکہ اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے چنا؟